بسونا آپ نے پرویز الائی صاحب کو جو اپنی تحادی جماعت کی کہلے کے اندرونی کہانی کا کھل کر احوال سنا رہے تھے ان کے بیان نے تحلکہ مچا دیا انہوں نے ترین گروپ کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور نون لیگ میں جو دو بیانی ہیں اس کی اصلیت بھی کھل کر رکھ دی لیکن سب سے پہلے ہم ترین صاحب کے معاملے پر ذرا بات کر لیتے ہیں چودری پرویز الائی صاحب نے خصوصی انٹرویو میں راز کھولتے ہوئے کہا ہے کہ ترین صاحب کے نام پر کوئی گروپ وجود ہی نہیں رکھتا جبکہ حقیقت ہے کہ اسی گروپ سے پریشان ہو کر حکومت نے اب اسے جان چھوڑانے کا فیصلہ کی ہے اور بفاقی حکومت نے ترین گروپ کے خلاف اپنی حکمتیں عملی بھی سخت کر لی اور ترین گروپ پر ہی واضح کر دیا کہ اگر پیار سے نہیں سمجھو گے تو پھر دنڈا چلے گا اچھا پرویز الائی صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے ڈیپیٹی وزیرعظم کا سٹیٹس انجوائی کیا اور عمران خان صاحب نے سب کچھ ان پر چھوڑا ہوا تھا اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ترین صاحب نے نہ صرف حکومت بلکہ ملک کو نقصان پہنچایا اچھا پرویز الائی صاحب کے بقول عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور عمران خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے ایسے ایسے کام کیا جس سے پارٹی اور ملک دونوں کو نحسان ہوا اور اسی وجہ سے وزیراعظم صاحب ان سے نراز ہیں اور ترین سے نراز ہونا ان کا حق بھی ہے اچھا پرویز علائی صاحب نے تو ترین گروپ کی حکومت گرانے کے خچے کو بھی زائل کیا اور کیا کہتے ہیں جی کہ جہانگیر ترین گروپ سے پنجاب میں حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور جن عراقین کو ترین گروپ کہا جا رہا ہے تو وہ تو وزارتوں سے لطف اٹھا رہے ہیں وہ حکومت کی تمام مرات اور وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں بلکہ وہ تو ہر بگ چودری پرویز علائی صاحب کو بزدار صاحب کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ چودری پرویز علائی صاحب نے وزیراعظم صاحب کی جہانگیر ترین سے مطالق جو رائے بتائی ہے وہ درست ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے بزاتے خود جہانگیر ترین کے حوالے سے کیا کہا تھا کہ یہ لوگ قوم کے مجرم ہیں انہوں نے چینی کی قیمتوں کو آسمان تک پہنچائے ان کو اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دو یعنی پرائی منسل صاحب عمران خان صاحب نے ماضی کے پسند دیدہ ترین جہانگیر ترین کے بارے میں لبکشائی کر کے سارے جو افواہیں ہیں اس کا گلہ گھونڈ دیا اور یہ بات کلیر کر دی واضح کر دی کہ وہ ترین کے خلاف کاروائی پر اپنے پارچی کے راکین اسمبلی کے دباؤں میں ہرگز نہیں آئیں گے اچھا جہاں پرویز علائی صاحب نے تحریک انصاف کی صفوں کا جائزہ لیا وہیں انہوں نے نون میں سے شین نکلنے کی وجہات بھی بتا دی اور چودری صاحب نے مسلم نون کی جو اندرونی سیاست اس پر کھل کر بات کی کیا کہتے ہیں چودری صاحب کی تھی پارٹی کے اندر بیانیے کی جنگ نہیں ہے بلکہ سیاسی وراثت کا مسئلہ ہے اپنا زندر لگ اور کریں اگر دیکھا جائے تو یہ بات درست ہے صحیح ہے پارٹی میں بیانیے کی جنگ بھی شاید اسی وراثت کے مسئلے کی وجہ سے ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب اپنی مرضی سے لانا چاہتے ہیں لیکن نون لیگ کے قائد اپنی صاحب زادی کے ذریعے پارٹی کو چلانا چاہتے ہیں اب چودری صاحب پنجاب کی سیاست کو آپ کو پتہ ہے بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اسی لیے کہلیں کہ اپنا جو ایک تجربہ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں وہ انہوں نے اپنا تجزیہ دی ہے سیاسی تجزیہ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو ووٹ بینگ ہے نا وہ ہے نواز شریف صاحب کا اور شباز شریف صاحب کا کوئی ووٹ نہیں ہے اور نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میرا نام میری اولاد آگے چلائے چونکہ ان کے بیٹے سیاست میں نہیں ہیں اور مریم بی بی سیاست میں ہیں تو اس لیے وہ کافی کہلیں کہ کریس سے باہر نکل کر کھیل رہی ہیں اور چودیس صاحب یہ خیال کرتے ہیں کہ مسلم اگنون کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ مخمسے میں ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کیونکہ محمد زبیر اپنی مو زبانی اس بات کا اظہار کر چکے بلکہ برملہ اظہار کر چکے ہیں کہ دو بیانیوں کو لے کر پارٹی جو ہے وہ کنفیوز ہے کنفیوین کا شکار ہے کہ بھئی کس کے بیانیے کو فالو کیا جائے کس کو نہ کیا جائے اور اس بات میں سچائی بھی ہے سب کو پتہ ہے کہ شباشر صاحب جو بات کرتے ہیں اس کی تردید کون کرتے ہیں سب سے پہلے مریم مریم سب سے پہلے میدان میں کوٹ پڑتی ہیں تردید کرنے کے لیے اب یہ جو نون لیگ کی صفوں میں واضح تقسیم ہے یہ تقسیم نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مریم کی جانب سے شباشر صاحب کے بیانات کو غلط رنگ دینے کی وجہ سے شباشر صاحب نے اب اپنا الگ ترجمان مقرر کر دیے ذرا سوچئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے